اور اس وقت براہ راست آپ کے لئے چلیں گے کراچی جہاں پر گورنر سن نمران اسمائل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ٹینیور پورا کرے گی بلکہ اگلا ٹرم بھی انشاءاللہ عمران خان کا ہوگا گورنر صاحب وفاقی حکومت منی بجٹ پیش کرنے جارہی ہے پہلے یہ باتیں لگتی تھی انظام لگتا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کی چیخیں جو ہے وہ نکال لے گی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس منی بجٹ سے پھر دوبارہ چیخیں نکال لے گی کوشش کی جارہی ہے عوام کی اس مہنگائی کے عذاب میں جہاں پیٹرول پھر دوبارہ بڑھانے کی بات کی جارہی ہے دیکھیں اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ان سے سوال کریں کہ جی پاکستانیاں پہنچا کیسے کیسے نواز شریف کے تین ٹرمز اور پیپلز پارٹی کے متعدد ٹرمز کے اندر پاکستان کا پیسہ ضائع کیا گیا لوٹا گیا لندن اور سعودی عرب میں متقل کیا گیا وہ کیسے ہوا اور وہ کس نے کیا کیونکہ پاکستان آج جس حال میں پہنچا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے چند عرب روپے کے لیے ہمیں بات کرنا پڑ رہی ہے سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان کا جو مال و دولت تھا اس کو لوٹ کے ان لوگوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں اور بے شرموں کی طرح پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے آکے کہ یہ عمران خان نے ملک میں آگ لگا دی عمران خان نے ملک کو مہنگا کر دیا ساری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے چالیس فیصد مہنگائی امریکہ میں ہوئی ہے جو چالیس سالہ ان کی ریکارڈ ٹوٹا ہے مہنگائی کا چالیس فیصد نہیں چالیس سالہ ان کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے یہ اس کا ریفلیکشن پاکستان کو یہ ڈالتے ہیں کہ یہ عمران خان کی اور ان کی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جبکہ یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ مہنگائی جو ہے دنیا میں دنیا بھر میں ہوئی ہے اگر شہباز شریف کے کلک کے اکاؤنٹ سے چار ارب روپے نکل سکتے ہیں جس کا انہیں نہیں پتا ٹوٹل سولہ ارب روپے ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو پاپڑ والا گھی والا بیس بیس ہزار روپے کی تنخواہ والے غریب ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور گئے ہیں اور گئے ان کی کمپنیوں میں ہیں اور وہ معصوم سے چہرہ بنا کر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کہاں سے ہوا یہاں پہ آپ سب کھڑے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سے کوئی سولہ روپے نہیں نکلے کبھی یہ سولہ ارب روپے پاکستان کا نکلا یہ ذمہ دار ہے اس حالت کا جو پاکستان آج جس حالت میں کھڑا ہی ہے تو خدا کے شکر ہے کہ عمران خان کی حکومت آئی اور انہوں نے اس کو سنبھالا دیا دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کراچی جیسا شہر سمارٹ سٹی بنے بغیر کراچی میں کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا کراچی کو جتنا جلد ہم اس کو سمارٹ سٹی میں کنورٹ کریں گے اس میں کیمراز لگائیں گے اس کو سیف سٹی ڈیکلیر کریں گے اس کے بعد یہ کام ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس ہر گلی کے اندر ایک پولیس والا موجود ہو اور وہ مانیٹر کرے آج کی دنیا ڈیفرنڈ دنیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے کارڈ ڈیفرنڈ ہے تو یہ اس نے حکومت کچھ آئیے کہ وہ جلد ازا جلد سمارٹ سٹی کی طرف قدم بڑھائے گی لیکن مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی حرارت جو ہے اس پر بڑھے گی اس میں بہت بڑا انریسٹ ہے کراچی میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پریشان ہیں اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو قانون جس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے اس کے تحت کراچی کے اداروں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے اس میں انٹینشن جو ہے وہ اتنی کلیر نظر نہیں آ رہی میری خواہش ہے کہ ہماری سیند حکومت جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ری نگوسیٹ کرے اس کو ری ویزٹ کرے اس کو دیکھے کہ اس میں کیا خوابیاں ہیں ان کو دور کرے اور لوگوں کی جو عبام ہیں جو ان کو شکوک و شباعت ہیں ان کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے اگر یہ کام نہ کیا گیا تو یہ سیاسی انریسٹ کی طرف جا سکتا ہے معاملہ دیکھیں یوریا کی ڈیمانڈ بے انتہا ہے اس لیے کہ ڈی اے پی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اور اس کی جگہ لوگ یوریا استعمال کرنے پر مجبور ہیں نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یوریا کی سمگلنگ بھی پاکستان کے بارڈرز سے جاری ہے اس کو کرپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور نمبر تین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہورڈنگ کا ہے یہاں پہ یوریا کی زخائر لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں بلیک میں بیچتے ہیں اور ہمیں حکومت ہی اس کے آگے بے بس نظر آتی ہیں ان طاقتور لوگوں کے سامنے مجھے اپنے صوبے کے اگر میں بات کروں تو صوبہ سندھ میں اگر آپ فگرز یوریا کمپنی سے لے لیں تو جتنا یوریا وہ دے رہے ہیں وہ ریکوائیڈ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے تو وہ یوریا اگر یہاں پہ ہورڈ ہو رہا ہے تو یہ ہماری سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور سے چھاپے لگوائیں ان گداموں پہ سب کو پتا ہے کہ کدھر ہیں ساری ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں کسی سے بھی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یوریا کی بوری کوئی ہیرہ نہیں ہے کہ اٹھا کے جیب میں ڈالی اور پتا نہیں لگے اس کا ایک بڑا سائز ہوتا ہے اس کے ٹرک ٹرولرز ہوتے ہیں جو جاتے ہیں گداموں کے اندر تو سب کو معلوم ہوگا کہ کدھر ہیں اور یہ ذمہ داری ہے ہماری سندھ حکومت کی کہ وہ معلوم کرے اور ان گداموں پہ چھاپے مارے جو ہورڈنگ کر رہے ہیں بہت شکریہ کراچمی گورنر سندھ عمران اسمائل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے اپوزشن حکومت کی جانے کا واویلہ کرے حکومت کی جانے کی باتیں اپوزشن کی جانب سے سیاست میں رہنے کی کوشش ہے تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی